پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جو اشیاء ضروریہ اشیاء خرد و نوش کی مہنگائی ہے اس کے آج نمبر زائیں ہیں چھالیس اشاریہ ساتھ فیصد پہ مہنگائی پہنچ گئی ہے بجلی گیس آٹا گھی سبزیاں دالنے روز مرا استعمال کی اشیاء ہے وہ عام آدمی غریب آدمی سفید پوش میڈر کلاس تنخواہ دار دہاری دار طبقے کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں یہ تو دعوے کر کے آئے تھے یہ شبار سپیڈ کیا شبار سپیڈ ہے اس نے ہر چیز کو مہنگائی مہنگا کر دیا ہے عوام جو ہے وہ فاقوں کے اوپر آگئے ہیں لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں مفت آٹے کے نام کے اوپر چھے جانے جو ہیں وہ جا چکی ہیں اور انہوں نے اس وقت دھیان کس طرف لگایا ہوا ہے کہ عظر مشوانی کو پکڑ لو حسان نیازی کو جلی مقدمے میں گرفتار کرو پھر دوسرے مقدمے میں اس کو کوہٹا بھجوا دو عمران خان کے گھر پہ حملہ کر دو عمران خان پہ سوہ سے زائد مقدمات بنا دو دہشتگردی کے مقدمات بنا دو اور انتخابات ملتوی کروا دو الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے تاکہ جو عوام کے اصل مسائل ہیں اس کی طرف توجہ نہ آسکے شرم کرو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کیا ہے اس میں عام آدمی کی بہتری کے لیے مہنگائی کو کم کرنے کے لیے ایک بات انہوں نے نہیں کی ان کی اپنی عیاشیاں ان کے اپنے للے تللے اسی طرح جاری ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ انتخابات سے بھاگنے ہیں عوام کا سامنا کرنے سے یہ خوف زدہ ہیں میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو عوام ہیں وہ عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس پی ڈی ایم کی حکومت کا ہر صورت خاتمہ کرنا ہے انتخابات سے آپ کو بھاگنے نہیں دیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان اپنے فیصلے کی توہین ہو رہی ہے اس کے اوپر عمل درامت کروانے کے لیے نوٹس لے اور یہ مہنگائی سے نظریں چڑھانے کے لیے مہنگائی سے توجہ ہٹانے کے لیے عوام کی یہ جتنا ظلم کیا جا رہا ہے جو جنگل کے قانون کے تحت ہو رہا ہے